میرے ساتھ عبدالحانان موجود ہے اگر ہم ان کے ایڈوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے بی ایس ماس کمیونکیشن ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس کیا ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھوکا چلا رہے ہیں خدا کو کچھ اوری منظور تھا اس نے شاید مجھ سے یہی کام کروانا تھا میں نے بی ایس ماس کمیونکیشن کیا ہوئے بی جی ڈیو ملتان سے اور ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس ہے میرا پنجاب انیورسٹی لاہور سے اور دس سال میں نے پڑھایا اور ابھی تک جو ہیں وہ میرے پیرنٹس اس کو اسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یار اتنا بڑھ لکھے یہ کیا کام شروع کر لیا میرے بہت سے ریلیٹیوز اس بات سے نراض بھی ہیں اور شاید انہوں نے کچھ نے تو مجھ سے ملنا ملانا بھی چھوڑ دیا السلام علیکم ناظرین آپ کی مزبان طیبہ آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین اس ٹیم میرے ساتھ عبدالحانان موجود ہے اگر ہم ان کے ایڈیوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے بی ایس ماس کمیونکیشن ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس کیا ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھوکا چلا آ رہے ہیں آخر کار اس کے پیچھے کی کہانی کیا یا جانتے ہیں عبدالحانان کی زبانی اسلام علیکم والیکم السلام میڈم میں ٹھیک آپ ٹھیک ہیں میڈم اگر ہم اس ٹائم آپ کے بات کریں تو آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے اور کیا کیا ایکسپیرینس ہے آپ میڈم میں نے بی ایس ماس کمیونکیشن کیا ہوا ہے بی ایڈیو ملتان سے اور ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس ہے میرا پنجاب انیورسٹی لہور سے اور دس سال میں نے پڑھایا اور ایڈیوکیشنل انسٹیٹوشنز میں ایڈمنیسٹریٹر کی جاب کی ہے ایڈمن کا کام کیا ہوا ہے میں نے تو یہ میرا جنڈی ہے کرونا کی وجہ سے مجھے جو ہے مشکلات آئی جس کی وجہ سے مجھے ایڈیوکیشن سیکٹر کو چھوڑ کے اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو مجھے یہ کام کرنا پڑا یہ کام مجھے سب سے آسان لگا اور کم سے کم بجٹ میں اس نے شروع ہونا تھا تو کم سے کم بجٹ میں یہ شروع ہوا اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایمپائر ہے اور یہ بہت اچھی انکم دیتی ہے مجھے میں میرے بھائی اور میرے ڈیڈی ہم ایک اچھی انکم کر رہے ہیں یہاں سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا چال رہا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹیم آپ کی ایڈیوکیشن کی اتنی اچھی ایڈیوکیشن کے باواجود بھی آپ نے کسی کمپنی میں جاپ کیوں نہیں کیا کوئی گورنمنٹ جاپ کے لیے اپلائے کیوں نہیں کیا یا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ وہ جاپ کی وجہ ایک خوکہ جلا رہے ہیں میڈم میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر ریلیشن بیس پہ جاپ بہت زیادہ لگتی ہیں جتنے بھی الیکٹونک میڈیا کے چینل ہیں میں ان کے پاس اپنی جا جا کے cv ڈراب کرتا رہا ہوں ان کے باہر وہ باکس لگے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنی cv ڈراب کر سکتے ہیں میں نے تقریبا پاکستان کے سب ہی چینلز میں cv ڈراب کی ہے کیونکہ میں نے جنرلیزم پڑھی ہوئی تھی اور میں نے پولٹیکل سائنس پڑھی تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ میری دنیا وہ ہے پڑھا تو لیتا ہوں میں پڑھاتا ہوں میں لیکن میری دنیا وہ ہے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے شاید مجھ سے یہی کام کروانا تھا آپ کے اور بھی فرنڈز ہوں گے آپ کے کلیگز ہوں گے وہ تو اپنی اچھی پوسٹوں پر ہوں گے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کاربار شروع کیا رہا ہے نہیں میڈم میرے جو دوست ہیں وہ آپ کی طرح نیوز ایجنسیز کے اندر ہی کہینہ کے ریپورٹنگ کر رہے ہیں نیوز کاسٹرز ہیں اور اچھے اچھے ٹاک شوز میں وہ دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں تو میں یہ کیلہ ہی ہوں جو اس طرح کا بزنس کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے عابد ان کے ساتھ اپنے ایجوکیشن حاصل کی ان کے ساتھ آپ نے اپنا جو ہے وہ ماس کمیونکیشن کمپلیٹ کیا ان کے ساتھ آپ رہے اتنی ہی سٹڈی کی کہ اس کے باوجود بھی کسی کمپنی میں کسی چینل میں جوب کا نام ملنا اس کی وجہ کیا میڈم ہمارا سکسٹی سٹوڈنٹس کا بیچ تھا میرا خیال ہے دس لوگ صرف کام کر رہے ہیں اور ففٹی لوگ پری بیٹھے ہوں اور ان ففٹی میں سے میں ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں فورٹی نائن پری بیٹھے ہوں کے ہمارے کلچر کے اندر جوبز کم ہیں الیکٹونک میڈیا کے اندر جوبز کم ہیں سب یونیورسز یہ میڈیا پڑھا رہی ہیں پڑھا رہی ہیں لیکن چینلز اتنا زیادہ پی نہیں کر پاتے جتنا ایک سٹوڈنٹ کو بی ایس میس کمیونکیشن کرنے کے بعد ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈگری کے پر پندرہ لاکھ روپے لگاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے میری سیلری لگے جبکہ چینل کہتا ہے کہ آپ نے ایک سال ڈیڑھ سال کے لئے انٹرنشیف کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو چینل تھرٹی تھاؤزنڈ دے دے گا یا 40,000 دے دے گا تو سٹوڈنٹ اس وجہ سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ جو 49 سٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی تک اس لئے اس الیکٹونک میڈیا کے پیجز کو وہ نہیں جوائن کر سکے اس پلیٹ فارم کو نہیں جوائن کر سکے اچھا اس کے بعد آپ نے کسی کمپنی میں کارا میں اپلائے کیا جی میڈم میں نے ایک کمپنی میں جوب کی تھی سٹائل ٹیک سٹائل کے اندر از ایڈیٹا انٹریو پریٹر تو میں چونکہ ڈبل ماسٹر ساتھ تو میں یہ چاہتا تھا کہ وہاں میری پروموشن ہو جائے اور پھر مجھے اچھی جوب مطلب کہ وہ کمپنی میرے لئے سٹائبل رہ گی لیکن میڈم ڈبل ماسٹر کرنے کے بعد آپ کتنی دیر تک ڈیٹا انٹریو پریٹر کر سکتے اس کے طور پر جوب کر سکتے ہیں تو پھر مجھے مجبوراً فیڈ اپ ہو کے اپنے سروائیول کے لئے دنیا میں پیسہ ہی تب کچھ ہے لوگوں نے تو اسے خدا بنایا ہوا ہے تو مجھے اپنے سروائیول کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا تھا یہ چھوٹے سی اماؤنٹ سے جو تھا ایک خوکہ شروع ہو سکتا تھا اب تو پندرہ بیس لاکھ روپے اس میں سمان ہے لیکن سٹارٹنگ میں میں نے صرف پانچ لاکھ روپے لگایا تھا اور دو سال ابھی مکمل ہوئے ہیں تو میں ون ڈے کی جو ہے وہ ون لیک پلس سیل کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے دو ڈھائی لاکھ روپے ہماری فیملی انکم ہے اس خوکے کی وجہ سے تو بزنیس is بزنیس لوگ اس کو جو ہے وہ سیپنی کرتے ہیں میری فیملی بھی سیپنی کرتی تھی ابھی تک جو ہے وہ میرے پیرنٹس اس کو سیپنی کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یار اتنا بڑھ لکھ کے یہ کیا کام شروع کر لیا میرے بہت سے ریلیٹیوز بھی کہتے ہوں میرے بہت سے ریلیٹیوز اس بات سے نراض بھی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندانہ یہ ایک بہت گندہ نظریہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قسائی ہے تو اس کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں اگر کوئی موچی ہے تو اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ سبھی کام جو ہیں اگر یہ لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ اس معاشرے میں تو پھر کون یہ کام کرے گا میڈم تلیم کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں شعور ہے آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنی ڈگریوں لینے کے بعد انہیں اتنی اتنی بڑی جابز ملیں گی میں یہ سمجھتا ہوں اتنی اتنی بڑی ڈگریوں کا مطلب شعور ہے کہ آپ باعمل ہو جائیں آپ باعلم ہو جائیں آپ باکل ہو جائیں میرے لیے تلیم جو ہے اس نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے کہ اس نے مجھے ایک پڑا لکھا اچھا دکاہ اندر بنایا ہے میں اپنے دو سال کے ٹین ایور کے اندر آج تک کسی کسی کسمر سے لڑا نہیں آپ لڑتے کسی سے تب ہے جب آپ کی زبان نکام ہو جاتی ہے آپ کسی پہ ہاتھ تب اٹھاتے ہیں جب آپ کی زبان نکام ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پڑھائی نے مجھے اتنا شعور دیا ہے کہ میں کسی کو اچھے سے کنوینس کر سکتا ہوں اس دنیا کے اندر جو لڑائی جھکڑے ہیں وہ مس کمیونکیشن کے ہیں اور میں نے کمیونکیشن ہی تو بڑھی ہے تو مجھے اپنا پیغام کمیونکیٹ کرنا آتا ہے اور کسی کا پیغام جو ہے وہ سمجھ نہ آتا ہے آپ نے ٹک ٹوک پہ ایک ویڈیو بھی لگائی جو آپ کی وائرل ہوئی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ فائنڈنگ رشتہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ یہی ہے نا کہ معاشرہ مجھے بہت حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے بوری نظر سے دیکھتا ہے وہ میری تعلیم نہیں دیکھتا وہ صرف میرا کھوکا دیکھتا ہے اور اس کھوکے کو وہ بڑا سمجھتا ہے تو میرے پیرنٹس تو ہے وہ ایک سال سے میرے لیے رشتہ ڈونڈ رہے ہیں ایک سال سے انہوں نے رشتے والی مائیوں کو میرا خیال ہے کہ وہ پچاس ہزار پر لگا بھی دیئے شروع میں ٹوکن لگانا پڑتا ہے پیانا پکڑانا پڑتا ہے تو نہیں وہ ڈونڈ رہی ہے وہ بھی آگے سے یہ کہتے ہیں باجی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو کہ یہ کھوکا ہے اس کو جنرل سوڑ بتاؤ یا اس کو یہ کہو کہ کھوکا آپ کے بھائی وغیرہ چلا رہے ہیں اور آپ ابھی تک پڑھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم پہلی سیڑھی جھوٹ پہ چڑھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ آگے کیا ہوگا میں نے اپنا چینل بنایا یوٹیوب میں میں نے اس کا پراؤڈلی نام رکھا کھوکے والا دنیا اسے حقالت کی نظر سے دیکھتی ہو میں نہیں دیکھتا تعلیم کا مطلب شعور ہے ہر چیز کو سپٹ کرنا چاہیے اس ریاست میں رہتے ہوئے یہ جائز اور حلال کام ہے جو میں کہا رہا ہوں ویورس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ان چھوٹے چھوٹے شعبے والوں سے محبت کیجئے میرے دو دوست ہیں ایک نے سیئے کیا اور ایک کا اپنا ساپٹر رہوس ہے آج وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈائیڈی دکھشاڑ رہا ہے بڑھتے تو آپ پراؤڈ فیل کریں جو حلال کام آپ کریں اس میں پراؤڈ فیل کریں لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں بھاڑ میں جائیں لوگ اندھے بہرے گنگے لوگ بھاڑ میں جائیں ایسے لوگ پبلک اپینین کو آپ اپنی جوتے کی نوک پہ رکھیں پھر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اتنا پاکستان میں خراب ہو جکا ہے کہ ان کی والی بات ہے کہ رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا کہ جی کھوکھے والا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہیے اپنے ماں باپ کے خدمت کریں پانچ وقتی نماز پڑھیں سی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ آوان کو دیں جیادہ اللہ حافظ